بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اتنا ہی درست ہے ان کی بائبل پہ غیر معمولی نظر تھی عربی زبان کے وہ ماہر تھے عبرانی زبان سے بھی وہ واقف تھے اس کے نتیجے میں انہوں نے براہ راست بہت سارے چیزوں کا اصل زبان میں مطالع کیا تھا آج کے اس مختصر نشست میں میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ استاذ عمید الدین فراہی نے اپنی تفسیر سورہ شمس کے آخر میں بہت مختصر سا نوٹ لکھا ہے وَلَا يَخَافُوا اُقْبَاهَا جو سورہ شمس کی آخری آیت ہے اس کے حوالے سے اور یہ بتایا ہے کہ کیسے قرآن مجید بعض مواقع پہ بائبل کی تفسیر کرتا ہے یہ بات تو واضح ہے اور بالکل معلوم معروف ہے اور خود استاذ عمید الدین فراہی نے اس آخری حصے میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ قرآن کی جو حیثیت ہے پشلی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں وہ مہائمن کی ہے چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت اٹھالیس میں جہاں یہ مہائمن کا لفظ آیا ہے صحیفوں کی جو حسٹری بیان ہوئی ہے وہ بیان کرنے کے بعد کہ کس کو کون سی کتاب دی گئی یہ بتایا گیا ہے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ قرآن مجید ہے اور اس کی حیثیت ایک مہائمن کی ہے گویا کہ وہ ایک گارڈین ہے وہ ایک فیصلہ کن جگہ پہ کھڑی ہے اور وہ نگران ہے کہ اگر اس کے اور پشلی صحیفوں کے درمیان کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ڈسکرپنسی ہو جس کے نتضاد ہو تو قرآن کا جو بیان ہے وہ حتمی مانا جائے گا اور اس کی وجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس اپنی اصل زبان میں موجود ہے جبکہ قدیم آسمانی صحیف اگرچہ کہ ان کے اندر بہت سارا حق پایا جاتا ہے بہت ساری تفصیل وہ پائی جاتی ہے جو خود قرآن ہی کی طرح ہے اور دین کو بیان کرتی ہے تاہم اس کی چونکہ ان زبانیں ہمارے پاس اصلی زبانیں موجود نہیں ہیں آپ مظہرہ دیکھ سکتے ہیں اور بعض دگا یہ ہوا ہے کہ تشریحی چیزیں ہیں یا تشریحی نوٹس مطلب ان کا حصہ بن گئے ہیں ان کی وجہ سے کچھ ایکیوریسیز رہے ہیں وہ نہیں رہی ان مواقع پہ قرآن مجید کا بیان ہے جو فائل سمجھا جائے گا استاذ حمیر الدین فراہی نے اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے سورہ شمس کی آخری آیت آخری آیت یہ کہتی ہے وَلَا يَخَافُوا اُقْبَاحَ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں کوئی اندیشہ بات میں نہیں ہوگا وہ فیصلہ کیا ہے جو اس سے پچھلی آیات میں بیان ہویا ہے وہ یہ ہے کہ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور جب مٹایا تو ایک اخلاقی اصول پر مٹایا اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم جس کے پاس رسول آتا ہے اور وہ حق کی گواہی دیتا ہے اور وہ قوم پھر جانتے بوشتے رسول کو جھٹلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا میں سزا دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں قرآن مجید نے ایک محکم بات کی اور کہا کہ خدا نے جب یہ فیصلہ کیا کہ قوم سمود کو مٹائیں تو پھر فسواہا ان کو بلکل برابر کر دیا اور ان کو اپنے اس فیصلے پر خدا ون تعالیٰ کو کوئی اندیشہ نہیں تھا نہ یہ اندیشہ تھا کہ اس میں غلطی ہے اور نہ یہ اندیشہ تھا کہ کسی کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس سے استاذ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے بائبل کے ایک بیان کی تردید ہوگی جو کہ کتاب پیدائش میں بیان ہویا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ملول ہوئے وہ ان کو ریگریٹ ہوئی کہ انہوں نے کیوں دنیا میں انسان کو پیدا کیا کیونکہ انسان نے دنیا کو برائی اور بدی سے بھر دیا ہے چنانچہ یہ دیکھئے سورہ یہ جو کتاب پیدائش ہے چپٹر نمبر چھے اور آیتیں پانچ اور ساتھ یہ بیان کر رہی ہیں پانچتہ ساتھ کہ تب خداون زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا اور خداون نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین پر سے مٹا ڈالوں گا انسان سے لے کر ہیوان اور رنگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں گویا کہ یہاں اس بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور انسانوں نے جب یہ حرکتیں شروع کی تو خداون تعالیٰ کو شرمندگی لاحق ہوئی کہ انہوں نے ایسی کیسی مخلوق پیدا کر لی ہے قرآن مجید اس بیبلیکل بیان اس تورات کے اس بیان کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کائنات کو بنایا اسی کے تحت انسان کو ہدایت فراہم کی اسی ہدایت کا ایک حصہ آپ نے اپنے اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے ایک زمانے میں اپنے رسول بھیجے جنہوں نے انسانیت کو ہدایت سے سرفراز کیا اور اس کے بعد ان کی قوموں نے اگر جانتے بوچھتے اپنے رسول کا انکار کیا تو خداون تعالیٰ نے ان کو سزا دی تو یہ ایک جانتی بوچھتی ایک سوچی سمجھی سکیم تھی اس میں نہ اللہ تعالیٰ کوئی ملول ہوئے نہ شرمندہ ہوئے اور نہ ان کو کوئی خوف تھا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے تو یہ ایک تصحیح ہے جو قرآن مجید نے کی اس کو بیان کرنے کے بعد استاذ حمید فراہ نے بتایا کہ دیکھئے بلکل اسی طرح کی تصحیح ایک اور موقع بھی قرآن نے کی اور سورہ قاف میں یہ بات جب بیان ہوئی کہ ہم نے زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور جو اس کے درمیان نے چھ دنوں میں پیدا کیا یہ بات تو اتنی حد تک تو وہی ہے جو تورات میں بیان ہوئی ہے کہ چھ دنوں میں کائنات کو پیدا کیا گیا البتہ قرآن کے اس بیان میں اس سورہ میں یعنی اسی جگہ پہ یعنی اور جگہوں پہ تو یہ جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے کہ چھ دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا گیا لیکن اس جگہ پہ سورہ قاف جو کہ پچاسویں سورہ ہے اس میں یہ الفاظ آئیں وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُّغُوب اور ہمیں اس میں کوئی تھکان تاری نہیں ہوئی گویا کہ یہاں پھر سوال ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پسمندر سے واقف نہ ہوں کہ اللہ میں یہاں کوئی کہنے کی ضرورت کیا تھی زمین اور آسمان کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی تو دیکھئے اس کی ضرورت یوں اس لیے پیش آئی کہ تورات میں چیز بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے چھ دنوں میں کائنات کو پیدا کیا اور ساتھویں دن آرام کیا تکاوٹی وجہ سے گویا کہ اللہ تعالی کہ اس پورے کے پورے معاملے کی تصیح یعنی جس طرح کہ وہ بیان ہوئی ہے پورا معاملہ جیسے کہ تورات میں بیان ہوئی اس کی تصیح ضروری تھی اس لیے کہ اللہ تعالی کی جو حیثیت ہے کہ کل لا یومن ہوا فیشان وہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے اس کی جو قوت اور اس کے اندر اس کی اپنی جو اصاف ہیں اس کے اندر تھکنے کا اور اون کا یا نین کا یا کسی بھی قسم کے اس طرح کے معاملے کا کوئی امکان نہیں ہے تو دیکھی یہاں پھر وہ پھر تصیح ہے جو قرآن مجید نے بہت لطیف انداز میں کی ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا اور جو کوئی اس کے درمیان تھا بنایا اور ہمیں کوئی تھکان تاریمی ہوئی یہ وہ تصیحات ہیں جو قرآن مجید نے تورات کی کی ہیں اور انجیل کی بھی کی ہیں ظاہر لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ان تصیحات کے باوجود قرآن مجید کا خود اپنا بیان بھی یہ ہے کہ تورات کے اندر جو مذہب بیان ہوا ہے جو دین بیان ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو پرانے انبیاء یا پچھلے انبیاء جو دین لے کے آئے ہیں اس دین میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس میں سرے سے کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی دین ہے اپنے اخلاقیات میں اپنی امانیات میں اپنی تفصیل میں بالکل وہی دین ہے البتہ پچھلے دین کی بعض چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ جو گم ہو گئی یا ان کو گم کر دیا گیا جن کو پھر قرآن مجید نے ایک مرتبہ پھر زندہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور موقع پہ استاذ امیر الدین فراہی نے اپنا جو رسالہ لکھا ہے فیمن و الزبی اس میں بھی اسی قسم کی ایک تصحیح کی طرف توجود اللہ یہ ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھئے اگرچہ تورات میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس بیٹے کی قربانی پیش کی وہ حضرت اسحاق ہیں قرآن مجید اس کی تصحیح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ نہیں حضرت اسماعیل کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا اور اگرچہ سورہ صافات میں جہاں پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے حضرت اسماعیل کا نام نہیں لیا گیا لیکن جب یہ کہا گیا اس قربانی کے واقعے کے بعد خوشخبری کے طور پر حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ کو ہم اس کے نتیجے میں بشارت دیتے ہیں ایک اور بیٹے کی اس کا نام اسحاق ہوگا تو یہ آپ سے ہاں واضح ہو گیا کہ پہلے جس بیٹے کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ اسماعیل تھے تو اس کے ساتھ صاحب استاذ حمیر الدین فراہی نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ دیکھئے قرآن مجید نے جو تصحیح کرنی تھی وہ تو کر دی لیکن خود تورات کے اندر آج بھی جو الفاظ موجود ہیں اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں لفظ اسحاق جو رکھا گیا وہ متن اس کو قبول نہیں کر رہا اور اس کی انہوں نے پھر اس متن کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھئے یہ تورات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے یہ تورات کا جو چپٹر نمبر کہوائے پیدائش کا جو بک آف جینیسز ہے اس کا دوسرا باب ہے اور آیت نمبر دو ہے اس میں یہ لفظ ہیں جو بہت امپورنٹ ہیں کہ تب خدا نے اس سے کہا یعنی ابراہیم سے کہا کہ تیرا بیٹا یعنی تیرا اکلوتا بیٹا اسحاق کو جس سے تو پیار کرتا ہے موریا کے علاقے میں لے جا میں تجھے جس پہاڑ پر جانے کی نشاندہ ہی کروں گا وہاں جا کر اپنے بیٹے کو قربان کرنا گویا کہ اکلوتا بیٹا یہ تعبیر یہاں پہ آئی ہے اور یہ اگر آپ پیسے جاگے پڑھیں گے تو یہ اکلوتے کا لفظ بار بار آیا ہے استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں اسحاق کا لفظ ایک اضافہ ہے ایک غلطی ہے ایک انٹرپولیشن ہے یہاں پہ اسماعیل کا لفظ ہے اس لیے کہ اکلوتے کا لفظ اسحاق کے بارے میں بولا ہی نہیں جا سکتا اور وہ خود تورات سے واضح ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ تورات یہ کہتی ہے کتایا پیدائش میں باب سولہ آیت سولہ کہ ابراہیم کی عمر چیاسی برس کی تھی جب ان کے ہاں اسماعیل پیدا ہوئے اور پھر کتایا پیدائش میں باب اکیس اور آیت نمبر پانچ میں بیان ہوا ہے کہ وہ سو سال کے تھے جب ان کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے تو اکلوتے بیٹے کو تو کی جو کی جو تعبیر ہے وہ تو اسماعیلی کے لیے اختیار کی جا سکتی ہے اس لیے کہ وہ پہلے پیدا ہوئے اگر اسحاق اکلوتے بیٹے تھے تو پھر یہ دوسری جگہ جہاں پہ خود تورات نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ وہ اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے تھے تو یہ بیان پہ ٹھیک نہیں ہوگا اور متضاد قرار پائے گا گویا کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھئے اس تصریح کو نہ صرف قرآن نے محض کیا جیسا کہ وہ کرتا ہے جب اس کو ضرورت پیش آئے یہاں تو خود تورات کا ایک داخلی تضاد یہ بتا رہا ہے کہ جس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا وہ حضرت اسماعیل تھے نہ کہہت اسحاق اور خواتین حضرات اس مسئلے کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی امت سے جو پیشنگوئیاں کی گئیں وہ ایک آخری پیغمبر کی تھی اور وہ حضرت اسماعیل ہی کے اولاد سے آنے تھے گویا کہ اگر حضرت اسماعیل کا یہ رابطہ ختم کر دیا جائے اور قربانی کا اس سارا معاملہ ختم کر دیا جائے اور سرزبین عرب سے اس کا تعلق کار دیا جائے تو آئندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہے اس سے سارے کے سارے جو بیانات ہیں اور جو سارے کے سارے تفصیل بیان ہوئی ہے وہ پھر کٹ جاتی ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے لیے ایک بنیادی بات تھی جسی ہیں اس کی تصحیح کی گئی خواتین نظرات اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں کتار پیدائش میں میں معلوم ہے کہ جو افزینش کا واقعہ ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جنت میں یا باغ میں آدم اور ہوا کو ساتھ رکھا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا اور وہ کھا بیٹھے تو تورات کا بیان یہ ہے کہ ہوا نے ایک سامپ کے کہنے پہ حضرت آدم کو فسلایا اور وہ فسل گئے اور ورغلائے گئے اور ان کے کہنے میں آگئے اور ان نے یہ پھل کھا لیا اور یہ بیان ہے تورات کا قرآن اس کے برقے سے کہتا ہے کہ دونوں ورغلائے گئے دونوں کے اندر یہ میلان پیدا ہوا ایسا نہیں ہے کہ ہوا جو تھی ان کے اندر پہلے گمراہی پیدا ہوئی یا ان کے ہاں پہلے ڈسوپیڈنس پیدا ہوئی قرآن یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہی کے اندر یہ یہی کام انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہ انہوں نے پھل نہیں کھانا دونوں اس کے نافرمانی انہوں نے کی یہ بھی تصیح کی کیونکہ دیکھئے تورات میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا کہ انہوں نے اس طرف کا پھل کھا لیا ہے تو انہوں نے حیرت حوہ کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ تم جو ہو تمہیں تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری اپنی جو اولاد میں سے جب بھی تمہاری بیٹیاں جنیں گی تو وہ ایک بہت سخت تکلیف سے گزریں گی جن کو ہم ظاہر ہے کہ پیدائش کی جو لیبر پینز ہیں ان سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے اس جرم کی سزا ہے کہ تم نے اپنے میاں کو بیکایا اس سزا کے طور پر اب تمہاری نسلوں کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کی مائیں ہمیشہ اس تکلیف سے گزریں گی اور اس سامب کو بھی ڈانٹ کی یہ کہا اللہ تعالی کہ تمہارا معاملہ یہی رہے گا کہ تمہیں پھر تمہارا سر کچلا جائے گا اور تم زمین پہ ہی گسٹ ہوگے گویا کہ جو تورات کی تصور میں ایک عورت کا ایک عورت کی تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ اریجنل سن جو ہے کا باعث وہ بنی اور ایک سراپا یعنی ایک ایسا کامام جس کے نتیجے میں ان کا انسان کی جو پیدائش ہونی تھی اس میں ان کا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ ہر ہوا کی بیٹی جو پیدا ہوگی اس کی ماں اس تکلیف سے گزرے گی قرآن مجید نے اس کی تردید کی اور یہ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے ماں کا معاملہ جو اگر لیور پین سے ہے تو یہ ایک الگ معاملہ اس کا کسی سزا سے تعلق نہیں ہے اور اگر ڈیسوگیڈنس ہوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو ہوا نے نہیں پسلایا آدم کو بلکہ دونوں ہی جو تھے وہ پسلایا گئے شیطان کے ورغلانے سے فادی نظرات کی اور مثالی بھی پیش کی جا سکتی ہیں انبیاء کی قصے ہیں جس کے اندر تورات کے اندر ان کو ایک عام آدمی سبھی بتر طریقے سے دکھایا گیا حضرت نو کو حضرت لوت کو حضرت داود کو حضرت سلیمان کو اس کام کے سے اور موقع پر یادہ کریں گے لیکن جو بات یہاں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ استاز امیر الدین فراہی نے سورہ شمس کی اس تفسیر کے آخر میں جو نکتہ بتایا ہے کہ قرآن مجید بعض مواقع پر اپنے اس مہمن ہونے کی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے تسیح کرتا ہے واقع کی اور وہاں پہ قرآن کا جو ورڈکٹ ہے وہ فائنل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعاید بھی کرتا ہے تصدیق بھی کرتا ہے بہت ساری باتوں کی یعنی مصدق اللہ مہ بینہ یادہی کے الفاظ آتے ہیں جہاں پہ بعض کا تجمع یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن تورات کی پیشنگویوں کی مستحق آئے اور بعض جگہ پہ یہ بھی تجمع ہوتا ہے یہ قرآن نے تصدیق کی تورات کی بعض باتوں کی گویا کہ ان کو سچ جانا اس وجہ سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ اس کا نتیجہ ہے کہ تورات کو پڑھنا اس کو سمجھنا ہم سب کے لئے ضروری ہے تورات کو بھی انجیل کو بھی اگر آپ انجیل سے کسی تصیح کی مثال جانا چاہیں تو وہ ظاہر ہے کہ کروسیفیکشن کی ہے یا سلیب دینے کی ہے انجیل میں جو جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہہتا ہے عیسیٰ کو سلیب دی گئی قرآن نے اس کی بھی تصیح کی اور کہا ہے ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی یہاں پھر قرآن نے تصیح کی اور بھی مثالیں اس کی موجود ہیں لیکن ان مثالوں کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان سب قطعوں کا ایمان لانا ہے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کا مطلب یہ ان کو ماننا ہے ان کو سمجھنا ہے ان کو پڑھنا ہے بغیر سمجھے اور پڑھے کیسے آپ ایمان لے کے آئیں گے تو ان کو سمجھنا ہے ان کو پڑھنا ہے البتہ حاکمیت قرآن مجید کی رہے گی وہ مہمن ہے جہاں وہ کریکٹ کر رہا ہے اس کی کریکشنوں قبول کرنا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں ہی کو پس پس دال دینا ہے نہیں ان کو اپنے زندگی میں مطالعہ کا ایک معمول بنانا ہے کہ ان کو ہم پڑھیں ان کو سمجھیں اور ان کے اندر جو ہدایت کا ایک بہت بڑا حصہ موجود ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں استاذ عمیر الدین فراہی کی اس تفسیر کو سورہ شمس کو مردو میں چھپ چکی ہے ان کے اپنے شاگرد رشید استاذ عمین ایسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اس کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ ان کی کتابوں سے واقف ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں یہ جگہ جگہ پہ بات پیان ہوئی ہے لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات